اور ایک دو پہر آشور کی ہے ایک آشور کی دو پہر پہچالے دنیا کہ کون کدھر ہے راٹ بھر فوٹ میں تلایا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہورکا آشور کی شب میں میں ابھی مسائب تک پہنچنے میں ایک دو چار منٹ اور لیا چاہتا ہوں اس تلائے میں ذہن میں کشم کش ادھر سے ملک رہ کا وعدہ کہ تجھے ارام ملے گا اقرام ملے گا سلطنت ملے گی یہ سلطنت دے دوں گا رہ کے سلطنت دے دوں گا جا حسین کا اثر خلم کر دے حسین کو گھیر کے لے کیا سب اسی لالچ میں آ رہے ہیں سب الحمدللہ مسلمان کہلہ رہے ہیں اب یہاں نبی کا احترام نہیں نبی کے نواتے کا احترام نہیں مگر اگر ضمیر زندہ ہے بلکہ میں لذب بدل دوں آپ کے لئے اگر اس کے نفس میں درہ برابر بھی سپردگی کی گنجائش ہے آج بھی کوئی اپنے نفس کو سپرد کرنے کے خابل ہے تو رات کی تنہائی میں تہل رہا ہے نفس آمادہ ہے بگ جانے کے لئے ضمیر آمادہ ہے خود کو سپرد کرنے کے لئے یہ سوچ رہا ہے رات بھر رات بھر یہ سوچ رہا ہے تہلتے ہوئے میں نے فاطمہ کلال کو گھیر کے یہاں لائے ذمہ داری میری ہے میں نے یہ کیا نفس کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے ضمیر کبھی روکتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے خال کبھی منخلیب ہوتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے ادھر پھر روشنی پھر روشنی سورت کی روشنی تے پہلے ابھی سورت نمودار ہونے کی اجازت لیا چاہتا تھا کہ ایسے میں اعضان کی آواز اُبھری اعضان کی آواز حسین نے کہا علی اکبر اعضان آج تم دو بیٹی ہے علی اکبر نے حسین سے کہا کہ بابا میں اعضان تو دیتا ہوں مگر آپ اجاز امامت سے میری آواز مدینہ پہنچ جاتے ہیں کہا اعضان دو بیٹی ہے آئے اعضان دی اللہ اکبر جیسے ہی اعضان بلند ہوئی ایک آواز کا شعبہ تو مدینہ پہنچا پھر ابھی اعض کرتا ہوں یا کل اعض کروں اور ایک شعبہ جب مقابل کے لشکر میں پہنچا تو ہر بے چین ہو گیا اب دیکھئے ابھی صبح ہوا چاہتی ہے رات رخصت ہوا چاہتی ہے اعضان خلبِ ہر میں نور کے دل میں اتنا نور رکھ کے روشن کیا وجود کو کہ اب اس نے باطل کے اندھیروں کو ہتا کے کہا آپ بھی تو ہوتا ان کی تعلق جا رہا ہے یہ ہے آواز کا نور یہ ہے حق کی روشنی کبھی کبھی ایسے بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ رات کی تاریخی میں جب آپ تنہا ہوں تو کسی کی خربت و محبت آپ کے وجود کو منور کر دیتی ہے یہی کچھ کہتی ہے دھوئی ہر کے ساتھ ہر نے گھوڑا آگے بڑھایا غلام نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا بیٹا آگے بڑھا قریب پہنچا تو کہا پہلے رکھو میرے دونوں ہاتھ باندھو پیچھے ہاتھ دونوں بندھوا دیئے نادم شرم صاحب سر کو نیچے کیے ہوئے کہا مجھے لے جا کے حسین ابن علی یہ خدموں پر ڈال دینا میں بڑا خطاکار ہوں قریب پہنچ کے حسین کے خدموں پر سر کو رکھ دیا تو حسین نے قلیدے سے لگا لیا اٹھا کے کہا مولا میری خطا معاف کر دیجئے جو میں نہ روک تو آپ کو کربلا میں تو آج آپ کے بچے خالی کودے ہاتھوں میں لیے پانی 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 نہ پھکارتے ہیں میری خطا معاف کیجئے مولا چلنے سے پہلے ہمارے صاحب نے پوچھا تھا اور کدھر کو جا رہا ہے کہا اب ادھر کو جا رہا ہوں جی درحق ہے کہا بس اتنی سی دیر میں یہ تبدیلی کہا ہاں رات میرا گھوڑا پیاس سے بے چین ہو رہا تھا میں اس کو پانی پلانے کے لیے فرات پر لے گیا ایسے میں گھوڑے نے پانی کی طرف موں کو بڑھایا ہی تھا کہ حسین کے خدموں سے آوازیں آ رہی تھی بچوں کی ایسے میں گھوڑے نے پانی سے موں کھینچ لیا اب میں ادھر جا رہا ہوں جی درح حسین ہے اجازت چاہیے حسین نے کہا نہیں ہور تو مہمان ہے میں تجھے کیسے اجازت دیلوں جنگ کی کہا نہیں مولا بس اتنی تھی اجازت دیلوں تاکہ جا کے یہ کہہ سکوں کہ بی بی میں نے آپ کے بچے کے لیے جو کچھ بھی کیا تھا میری خطا کو معاف کر دیجئے بی بی پہلے مجھے اجازت دے دیجئے حسین ابن علی نے اجازت دی آیا جنگ کی کیسے نہ لگتا بہادر سردار تھا جنگ کی میں کہہ جب گھیل کے تلوانے پڑھنے لگیں بدن پہ تو زخموں سے چور ہو کے ایک مرتبہ کہا سلام علیکہ یا باب دلہ فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو گھوڑے سے زمین پہ آیا حسین چلے پہنچے لاشر حر پہ ابھی جان باقی تھی سر کو اٹھا کے آگوش میں رکھا کہا مولا آپ میرا سر اپنی آگوش میں رکھ رہے ہیں کہاں ہاں حر تو میرا مہمان تھا میں اپنی آگوش میں رکھ رہا ہوں تو ایک مطلبہ حر نے پھر سر کو ہٹایا کہاں مولا اب تو آپ میرا سر اپنی آگوش میں رکھ رہے ہیں لیکن جب آپ زمین کربلا پر ہوں گے آپ کا سر کس کی آگوش میں ہوگا حسین نے حر کے سر کو آگوش میں رکھا حسین ابن علی نے سر سے دیکھا خون بہ رہا ہے تو ایک مطلبہ گلے سے ایک رومال نکال کے ہر کے سر پہ باندیا ہر نے پوچھا مولا یہ کیسا رومال ہے مجھے اس سے جنت کے خزرو آ رہی ہے کہاں یہ میری ماں فاطمہ دہرہ کا رومال ہے جو میں نے تیری پیشانی پر باندیا